ایمان کے چھن جانے کا سب سے پہلا جو عمل ہے وہ بربادی والا وہ ہے عباب زیوکار بوری صحبت حضرت سیدنا علامہ محمد بن احمد زہبی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک شخص شرابیوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کسی نے کلمہ شریف کی تلقین کی تو کہنے لگا تم بھی پیو اور مجھے بھی پیلاو اور معاذ اللہ بغیر کلمہ پڑے اس کا انتقال ہو گیا آپ فرماتے ہیں دوسری روایت ایک بندہ شطرنج کھیلنے والے کو مرتے وقت کلمہ شریف کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا تیرا بادشاہ میرا بادشاہ تیرا بادشاہ میرا بادشاہ یہ کہنے کے بعد اس کا دم نکل گیا اب اب زباکار کیونکہ دنیا میں ہی اس کے اٹھن بیٹھن ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جن کی گفتگو کا میار یہ ہوتا تھا اب وہی گفتگو زبان پر تھی مرتے وقت وہی گفتگو اس کے سامنے آگئی تو اس وجہ سے بونی صحبت اسی طرح صحابہ اکرام علی مردوان کا گستاق اور اسی طرح اہل بیعت کا گستاق اس کے ساتھ کبھی بھی یاری نہ رکھو وگرنہ اگر یاری رکھو گے مرتے وقت اس کی نحوسہ تم پر آ جائے گی اور مرتے وقت تمہارا خاتمہ بلخیر نہیں ہوگا اسی طرح سرکار کے گستاق کے ساتھ یاری نہ رکھو اس کے ساتھ محبت نہ رکھو اگر سرکار کے گستاق کے ساتھ محبت رکھی تو آپ کا انجاب بھی اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا کیونکہ سرکار دو جہاں کا فرمان لشان ہے جل دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا اس کے دوست کا دین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے دین کو کر دیتا ہے اس وجہ سے دوستی ایسے یاروں کو کے ساتھ رکھیں کہ جیو تمہاری دنیا بھی جس کی وجہ سے درست ہو رہی ہو تمہاری آخرت بھی جس کی وجہ سے درست ہو رہی ہو یہاں ایک بات کہتا رہو قادیانیوں کا یار جو انسا ہے وہ ہے اگدار جو بد وقت قادیانیوں کی سائیڈ لے اس کے ساتھ بھی یاری دوستی اور محبت نہ رکھو اگر اس کے ساتھ رکھو گے تو تمہارا حشر بھی قادیانیوں کے ساتھ ہوگا اور قادیانیوں کا حشر کیا ہے کسی کو بتا قادیانیوں کا حشر کیا ہے ہاتھ کھڑا گھڑا اب بلائیں انچی آواز سے انچی آواز سے ہاں قادیانیوں کا حشر جہنم ہے اور وہ پتبک جو قادیانیوں کی سائیڈ لے جو قادیانیوں کو یار بنائے اور جو قادیانیوں کو کہے یہ بھی درست ہے یہ بھی پاکستانی ہے اب آپ اسی مقار پھر سمجھ لیجئے آپ چاہے کسی کٹیگری کا بھی ہو یاد رکھئے گا اسے اپنا دوست نہیں بنانا اس وجہ سے ہمارا دوست وہی ہے جو سرکار دو جہاں کا محبت ہے جو آقا دو جہاں کا محبت رکھنے والا ہے وہی ہمارا دوست اور محبت ہے اسی وجہ سے فرمایا پوری صحبت انسان کو لے ڈوبے گی آپ نے فرمایا دوسرا کیا ہے بغیر علم کے دینی بحث مباسہ کرنا آج یہ بھی بڑا شہرہ ہے بابی زیوکار علم ہوتا نہیں ہم دین پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں آج تیلی ویسنوں میں اکثر یہ بات پائی جا رہی ہے ہر کوئی دین کے معاملے میں آگے ہوتا پھرتا ہے ہر کوئی دین کے معاملے میں اپنی گفتگو جارتا رہتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیے اگر میں ڈاکٹر نہیں تو ڈاکٹروں والی اگر گفتگو کروں گا آپ تو کہیں گے نا ڈگری دکھائیں لیکن آج ڈاکٹر بھی بیٹھ کر دین کی گفتگو سنا رہے ہیں ان سے بندہ پوچھے تمہارا شعبہ ہے ڈاکٹری ایک بات کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ بابی زیوکار یہ بھی ہمارے اب معاشرے کا علمیہ بن چکا ہے کہ ہمیں دین کی علی بیتک نہیں آتی ایک مطلب کہتا رہا ہوں دین کی دال کا پتہ نہیں ہوتا اور ابابی زیوکار بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ایسی بات ہمارے زبان سے نکل جائے تو دین میں ہے نہیں تو ابابی زیوکار اس پر فتوہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اسی طرح تیسری بات ابابی زیوکار تیسری بات ہے زبان کی حفاظت کا نہ کرنا یہی بہت بڑا علمیہ ہے اس کے حوالے سے جو زبان کی حفاظت نہ کرے دو اقوال بیان کرتا چلو اشارت فرمایا آدمی اپنے ہم حشینوں کا ہنسانے کے لیے کلمہ کہتا ہے لیکن اس کے سبب وہ سرعیہ ستارے کے فاصلے سے بھی دور جہنم میں جا گرتا ہے صرف ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے ہمیں خبر تک نہیں ہوتی ہم کیا کیا گئے رہے ہیں اس وجہ سے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اشارت فرمایا ایک شخص اللہ پاک کو نراز کرنے والا کلمہ کہتا ہے اور اسے خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ اسے اللہ پاک کی نراز کی تک پہنچا دے گا مگر اللہ پاک اس کی وجہ سے اس کے لیے قیامت تک اپنی نرازگی لکھ دیتا ہے صرف ایک کلمہ کی وجہ سے آخری بات گناہوں سے نہ بچنا اب اب زبقار یہ بھی ایمان کو لے جاتا ہے جو بندہ گناہ کرتا رہے نہ گناہ پر اسرار کرتا رہے اس کا بھی ایمان زائل ہو جاتا ہے مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا اس پر ایک آخری قول بیان کرتا ہوں حضرت ابو اسحاق فزارعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ بیان کیا ایک گور کن تھا یعنی قبر کھوڑنے والا وہ قبر کھوڑ کھوڑ کرنا کفن نکال لیا کرتا تھا ایک عورت کا کفن نکالنے لگانا تو عورت جاگ پڑی اس نے لگائی ایک اس کے چہرے پر اور پانچوں انگلیاں چھپ گئی اب پانچوں انگلیاں چھپ گئی نا تو وہ اپنا قصہ بیان کر رہا تھا یہ قصہ حضرت ایمان اوزارعی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا آپ نے سوال کر دیا آپ نے کہا کہ اس گور کن سے پوچھو کہ جب تو قبر میں اترتا تھا تو قبر والوں کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا قبلہ روخ ہوتا تھا یا بدل گیا ہوتا تھا تو کہتے ہیں اس گور کن نے کہا میں نے اکثر قبروں میں اترا ہوں روخ تھا لیکن بدل دیا گیا تھا ان کا روخ قبلہ سے بدل دیا گیا تھا تو کہتے ہیں یہ بات جب آپ تک پہنچینا تو انہوں نے مجھے تحریر بیجی جس پر تین مرتبہ لکھا ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ساتھ یہ بھی تحریر تھا جس کا چہرہ قبلہ سے پھیرا ہوا تھا اس کی موت دینِ اسلام پر نہیں ہوئی اس وجہ سے اب اب اسی وقار ایمان اتنا حساس معاملہ ہے کہ اب اب اسی وقار ہمارے ایک قلمے کہنے کی وجہ سے ایمان زائل ہو جاتا ہے یہ چار چیزوں کا اپنے خیار رکھنا ہے آخری بات ایمان صلب ہونے کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں جس میں پہلا سبب نماز میں سستی پہلا سبب پہلا سبب نماز میں سستی دوسرا سبب شراب نوشی دوسرا سبب شراب نوشی تیسرا سبب بالدین کی نافرمانی یہ نوجوانوں کے لئے بالدین کی بالدین کی نافرمانی جو بالدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لئے اور چوتھا سبب جو بیان کیا گیا مسلمانوں کو تکلیف دینا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دعا ہوئے آج کا جو یہ بیان ہوا ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے بعد ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے باقر دوایا ان الحمدللہ رب العالمین